موسیقی جو لیڈر ہیں یہ کبھی قوم کو نہیں بتاتے کہ بیٹا یہاں سے اتنے پیسے آئے ہیں بچوں ہم نے یہاں پہ کرچے نا ان کو مطلب ہی نہیں ہے کھا گئے یہ کھا جاتے ہیں پیسے اور جب زیادہ سوال پوچھو تو کہتا ہے کشمیر پہ جہاد کریں گا اچھا جہاد بھی نہیں کرتے ہی لوگ جہن دوستوں میں ہوں میجر گارہواری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترچانک کے ڈائلوگز اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن دبانا بلکل بھیوان بھولیے گا دوستوں دوستوں ویڈیو شروعات کرنے سے پہلے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں آپ سے کل کا ویڈیو ڈیلے ہو گیا کیونکہ ہماری ٹیم ہم لوگ بھوپال میں تھے میں کسی کام سے گیا تھا بھوپال میں کوئی فانکشن میں تو ہماری ٹیم بھی ساتھ میں تھی اور وہاں پہ ہوتیل کا جو انٹرنیٹ ہے وہ تھوڑا سا کمزور تھا ہم آپ کو بھیج ہی نہیں پائے ہم نے انٹیسپیٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنا بڑا فائف سٹار ہوتیل ہے نیا نیا بنا ہے وہاں پہ ایسا کچھ ہو جائے گا ہو گیا نہیں کر پائے تو وہ ہم نے آج سویرے ریلیز کر رہا ہے اور اس میں جس ہمارے سبسکرائبر نے ایک سوال پوچھا تھا جن کو اوارڈ یا جن کو پرائز ملا ہے ان کا بھی نام ہم نے آناؤنس کر دیا ہے تو آج سویرے کا آپ ضرور ایک بر دیکھ لیجئے گا اور اٹھالیس گھنٹے کے اندر ان سے ہم لوگ سمپرک کریں گے پر ان کو اپنا ای میل آئی ڈی اپنا فون نمبر وغیرہ کچھ ڈاکیمنٹس بھیجنے پڑیں گے ہم پہلے ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کسی نے بولا کہ بھئی گورا واریا فر ایکزامپل انعام جیتا گورا واریا نے پتہ لگا دس لوگ غور آگئے گی نہیں میں ہی غور آگئے گا تو آپ کو ایساٹن کرنا پڑے گا کہ جو حقدار ہے اسی کو ملے اس لیے ہم تھوڑا سا ڈیو ڈیلیجنز کریں گے اور وہ اوارڈ ان کے پاس یا وہ ریوارڈ یا وہ پرائز مانی ایکچولی مجھے کہنا چاہیے it is not a reward it is a پرائز مانی وہ پرائز مانی ان کو مل جائے گی اور جو جیتے ہیں ان کو جو صویرے ہم نے ریلیز کر رہا ہے ویڈیو دچانک کے ڈیالوگز ہندی کا اس کے ڈسکرپشن میں وہاں پہ لنک ہے آپ لنک میں کلک کریے اور پورا کا پورا وہاں پہ سب کچھ دے رکھا ہے پس اس کو فل کرنا ہے ہمیں بھیجئے اس کے بعد جو آپ کا ایمیزون کا واؤچر ہے آپ کے پاس پہنچ جائے گا اچھا پورو آرمی چیف بھارتی اسینا کہ جنرل ایم ایم نراؤنے کی کتاب فور سٹارز آف دیسٹنی اس کتاب نے بہت جس کو کہتا ہے نا کہ طوفان بلکل برپا کر رکھا ہے اور بہت لوگ اس کے دیکھئے بات یہ نا جب آپ کرنٹ افیرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور جنرل صاحب نے بہت بڑی ایا کتاب میں نے پڑھی نہیں ہے بڑا ایم شور جس طریقے کے لیکھا جنرل نراؤنے ہیں یہ وہاں ریٹن آف اتنی بڑیا چیز ہے بلمشلس سروس to the nation چیف of army سٹاف of the indian army it's not a small thing چیف the chief is an institution وہ کتاب لکھ رہے ہیں اس میں بھی نیتاؤں کو کیڑے نکالنے اس میں بھی problems نکالنے اب بات یہ ہے کہ ایک کمنٹ پوری بات کیا کری تھی جنرل نراؤنے نے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں اور ہماری پیاری کانگریس پارٹی میں کبھی I don't want to get political یار problem یہ ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ push کرتے ہیں سینہ کے خلاف بات کرتے ہیں یا کسی سینک کے خلاف کسی جنرل کے خلاف پھر ہمیں بولنا پڑتا ہے پھر میری بھی مجبوری بن جاتی ہے بولنا ورنہ یہ لوگ کچھ کرتے رہے ہیں پارلیمنٹ میں کیا کر رہے ہیں میں نے کبھی بولا اس کے بارے میں یہ جو آیا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ جو ہمارے دھنکر صاحب ہیں دھنکر صاحب کے خلاف جو عبدر چیزیں ہوئیں ان کی نقل میں نے کبھی کمنٹ کر رہا اس کے اوپر مجھے برا لگا بہت برا لگا لیکن میں نے کبھی نہیں بولا کیونکہ میں کہتا ہوں میرا کام نہیں ہے لیکن فوج کے خلاف بولو کہ پھر تو پھر مجھے بات کرنی ہی پڑے گیا اچھا یہ دیکھئے بات یہ ہے کہ اگنیپت سکیم اگنیپت سکیم انڈیان آرمی نے سوچی تھی اگنیپت سکیم موڈی جی نے نہیں سوچی تھی یہ بھارتی سینہ نے سوچی تھی لیکن پرسنٹیج کا فرق پڑ گیا آرمی وانٹڈ سیونٹی پرسنٹ بھارتی سینہ یہ چاہتی تھی کہ پچھتر پرسنٹ جو اگنیپت سکیم ان کو ریٹین کر لیا جائے فائنل جو اپروو ہوا پچیس پرسنٹ اور جب سیونٹی پرسنٹ ریٹینشن نہیں ہوا پچیس پرسنٹ اپروو ہوا تو there was a sense of shock کیونکہ initially یہ جو سکیم تھی یہ تھی آرمی کے لیے اس کو نیوی اور ائر فورس کے لیے بڑھا دیا گیا اب دیکھئے بات یہ ہے کہ جیرام رمیج جی ہیں کانگریس کے ورشت نیتا اور کانگریس کے جنرل سکیٹری ہیں the headlines are being hawked by mass suspension of India MPs that has reached 142 till now but these headlines should not minimize the importance of other news ٹھیک ہے جی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بولا کہ اگنیپت اور اگنیویر سکیم came as a total surprise یہ ہے نا نیتا ہر چیز کو خود چنٹ ہوتے ہیں نیتا چالات چیز ہوتی ہے تو نیتا ہر چیز کو اپنے حساب سے مولڈ کر رہا ہے جیرام رمیج جی کا یہ کہنا ہے کہ بھارتیہ سینہ کو it came as a total surprise جنرل ناراونے نے جو word surprise use kara وہ کس context میں use kara انہوں نے بلکل لپیٹا مار دیا ٹھیک ہے انہوں نے بلکل لپیٹا مار دیا انہوں نے بلکل جنرل صاحب کی باتیں گھما دی what came as a surprise to the army کہ ہم نے جس percentage کے بارے میں بات کری تھی وہ percentage approved neva انہوں نے کیا بول رہا ہے جیرام رمیج کہ صاحب پوری اگنیویر سکیمی army کے لئے بہت بڑی surprise تھی یار army نے خود سوچی اگنیویر سکیم اس کا نام اگنیویر اگنیپت کسی اور نے سوچا وہ مجھ نہیں پتا نام کس نے سوچا ہے بے شک کسی اور نے سوچا لیکن یہ جو context تھا پورا کہ یہ جو سکیم ہوگی that was initially thought of by the indian army اور مجھے interview بھی دیا تھا lieutenant general راج شکلا سر he was army commander when he was in service a renowned name he's a scholar بہت لکھتے وکھتے پڑھتے ہیں اور he's a very credible credible sort of source if I can say in journalistic language میں انہوں نے صاف صاف پتایا تھا کہ سکیم تو ہم لوگوں نے بنائی تھی لیکن ہا ٹھیک ہے اس کا کتنا پرسنٹیج اب ہر چیز تو ایسی نہیں ہوتی جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا اپروو ہو جائے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے یہ جب بھی اب ہر چیز میں ہر چیز میں ان کو اڑنگا ڈالنا ہے جس چیز کی سمجھ نہیں ہے اور جھوڑ بولنا ہے جب ائر فورس کے پاس رفیل کے جہاز آئے 36 تو انہوں نے گانا گا دیا وہ چوکیدار والا کی چورے وغیرہ وغیرہ انہوں نے گانا گا دیا پھر سپریم کورٹ نے بولا ہے کیا باقواس کرو پھر چھپو گئے اس کی معافی بھی نہیں مانگی الیکشن کے پہلے فالتو کا ڈراما کی یہ ہو جائے یہ ہو جائے کسی طریقے سے مودیج چناؤ ارے یار تم جیت لو چناؤ تو میں منہ کر آیا کسی نے اور یہ سب بولنے کے بعد غلط بیانی کرنے کے بعد بھی ہار جاتے ہیں میری سب سے بڑے جیرام رمیج صاحب سے یہی ہے کہ سر آپ اتنا کچھ غلط بولتے ہیں آپ نے جنرل بپن راوت بھگوانوں کی آتما کو شانتی دے جب وہ آرمی چیف تھے آپ ہی کے بندے سندیب دکشت کانگریس پارٹی کے سندیب دکشت نے یہ بولا تھا کہ سڑک کا گنڈا جیسا ہے تمہارا آرمی چیف یہ آپ کی پارٹی ہے OROP One rank one pension جس کے اوپر بہت آپ کی پارٹی والے کمنٹ کرتی شروعات کہاں سے ہوئی One rank one pension آرمی کی pensions کم کس نے کریں سر جارہ دیش کو اصلی اتیاز تو بتائیے میں بولوں گا پھر آپ بولیں گے میجر صاحب آپ تو political ہو رہے ہیں آپ کو political اچھا دیکھئے سنیئے آپ سینہ میں گھوس ہوگے نا تو میں راجنیتی میں گھوسوں گا اگر آپ چاہتے ہیں میں راجنیتی میں نہ گھوسوں آپ سینہ میں مت گھوسوں بس سمپل سی ڈیلے بھائی مجھے راجنیتی میں کوئی انٹریس نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی صاف سیدھی ایک بات بتا دیں کہ آپ کو بھی سینہ میں کوئی انٹریس نہیں ہے مجھے کوئی انٹریس نہیں ہے کس کو ٹکٹ ملا کس کو نہیں ملا کون کہاں سے جیتا کون منتری بنا کون سنتری بنا I have no idea and I do not care about your politics I do not care آپ کے 145 MP suspend ہوئے ہیں آپ کے 500 MP suspend ہوئے ہیں گورا واریا کو دو ٹکے کا فرق نہیں پڑتا لیکن جہاں تک سینہ کی بات ہے tell the truth اگر ہماری کمی ہے آپ وہ بھی بتائیے اگر ہماری اچھا ہی آپ وہ بھی بتائیے لیکن جو بھی بتائیے ستھے بتائیے یہ گول باتیں آپ نے جنرل نرابنے کے کتاب کی آپ نے گول گول کر کے بتیں بتائیے ہاں انہوں نے یہ ضرور بولا تھا کہ آمی نیوی نیفوس were surprised because initially it was meant only for the army یہ آرمی کے لیے ہی تھی لیکن ان کا جو surprise تھا وہ percentage کا تھا آرمی کا ان کا یہ surprise نہیں تھا کہ بھائی مودی جی نے بیٹھ کے پی ایموں میں سوچا کہ یار کل سے ایک scheme ہونے چاہی ہے جس کا نام ہم اگنی پت رکھیں گے اور اس کے جو بھاگی دار ہوں گے ان کا نام ہم اگنی ویر رکھیں گے بتانا مت کسی کو چپ چاپ یہ لو سائن ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے مجھے کہنا نہیں چاہیے آپ مجھ سے بہت سینئر ہیں اور ایم شور مجھ سے بہت زیادہ عقل بھی ہوگی آپ کی ایکسپوجر بھی ہوگا لیکن یار پلیز بکم میچور تھوڑی سی میچورٹی اچھا ایک دوستوں نواز شریف کا بیان آیا ہے جو بڑا وائرل ہو رہا ہے اور نواز شریف نے بولا ہے کہ صاحب جو ہمارے دیش کا حال ہے جو ہمارے ملک کا حال ہے چاہے وہ پولٹیکل ہو چاہے وہ ڈپلومیٹک ہو اور خاص طور سے ایکنومک ہو کہہ رہے یہ کسی کی ساجش نہیں تھی یہ نہ بھارت نے کرا نہ امریکہ نے کرا we shot ourselves in the foot یعنی کہ یہ ہم نے خود کے پیر میں گولی مار لی محورتن بولا ہے پیر میں گولی مارنا in the sense کہ یہ ہم نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہم نے اپنے آپ کو فیض امید جو پرانے ISI کی چیف تھے انہوں نے you know آسٹنگ فرم پار in 1993 1999 and 2017 کہہ نے مجھے تین بار نکال دیا اور لیٹرس تو جنرل امید نہیں اس میں اللہ گلہ کر رہا تھا پھر انہوں نے بولا کہ military of accused of military of interfering and court verdicts یعنی کہ سینئر ججوں کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں پاکستان کے جنرل ہوتے ہیں سینئر ججوں کے سر پہ یہ پسٹول لگاتے ہیں پھر میں محورتن بول رہا ہوں آپ یہ مت سوچنا کہ ایکچولی لگاتے بھی ہوں گے پسٹول پر مجھے نہیں پتا اس کے معاملے میں یہ کیا کرتے ہیں کہ پریشرائز کرتے ہیں ان کو کہ ایسا فیصلہ دو ایسا فیصلہ دو جب یہ ویسا فیصلہ دیتے ہیں پھر سرکانے گنتی آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے چھتر سالہ تاریخ میں چھتر سالہ تاریخ میں رائٹ دوستوں ایسا ایک بار نہیں ہوا ہے کہ کسی پردان بنتری نے پانچ سال کا کاریکال پورا کراؤ یہ تین تین سالہ تین چار سال میں کیوں نے بڑھ جاتے ہیں یہ کون نے پٹاتا ہے ان کو سینہ سینہ نے پٹاتی ہے کیونکہ سینہ نہیں چاہتی ہے کہ اگر پانچ سال اگر بن جائے وہ تغلہ بن جائے گا وہ کہے گا میں نے پورا اپنا ٹرم کمپلیٹ کر لیا ان کو ایسی ویسی رکھو ٹھیک ہے اور ان کو اس طریقے سے آپ دلواؤ اس طریقے سے ان کو سیٹیں دلواؤ الیکشنز میں کہ یہ کبھی پونڈ بہومت سے نہ آپ آئے ہیں اور اگر پونڈ بہومت سے کوئی آ جائے نواز شریف جیسا تو اس کو ویسے تم ٹپکا دو بولو کہ کرپٹ ہے یہ یہ تو چور ہے اس کو ڈالو جیل میں تو جج بولے گا جالو جیل میں اس کو اٹھا گے لے جائے گی پولس پردان منطری کو تو یہ ایسے کر جو بہت زیادہ اڑیال ہو جاتا ہے بھٹو جیسا یا بھٹو کی بیٹی جیسا بینریزی جیسا اس کو نٹا دو کسی کو بم سے اڑا دو گولی مار دو فانسی ٹانگ تو یہ پاکستانی فوج کرتی ہے یہی بات نواز شریف کہہ رہا ہے اور اس کو اکوٹ کرا گیا تھا الازیزیا سٹیل مل کرپشن کیس میں اور ایون فیلڈ گراف کیس میں اور فلیکشپ کرپشن کیس میں اس کو بری کر دیا کورٹ نے اور یہ کہتا ہے کہ نہ بھارت نہ امریکہ نہ افغانستان پاکستان کے جو کرنٹ چیلنجز ہیں ان کا ذمہ دار ہے اگر کوئی ذمہ دار ہیں تو ہم لوگ خود ہیں اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اب پاکستان میں ساجش کی باتیں خوب بکھتی ہیں پاکستانی کو بڑا مزہ آتا ہے ساجش ورڈ جو ہے پاکستان میں جہاد ساجش یہ سب جو بیوکوفی کے لفظ ہوتے ہیں یہ پاکستان میں دوستوں بڑا استعمال ہوتے ہیں وہ ساجش ہوگئی ساجش کون کرے گا تمہارے خلاف ساجش تمہارے پاس ہے کیا جیب میں تمہارے دو روپے نہیں ہیں تمہارے خلاف ہم ساجش کیوں کریں گے امریکہ نے ساجش سنو امریکہ دنیا کا واحد سپر پار ہے ایک اکیلا سپر پار which is a سپر پار ملیٹریلی and which is a سپر پاور ایکنومکلی چائنہ is only an economic سپر پار چائنہ is not a military سپر پار آپ خود سوچئے امریکہ کی ایکنومی امریکہ کا دنیا کے اوپر ورچس دنیا کے اوپر کنٹرول فورن پولیسی دنیا بر کی فورن پولیسی امریکہ والے کچھ نہیں کر رہے انڈیا میں موڈی جی کچھ نہیں کر رہے سب بیٹھ کے ساجش کر رہے ہیں کہ پاکستان کا برا کیسے کریں کیونکہ یہ کلمہ پڑھ کے بنا ہے ان میں ایمان ہے ایمان کی پتہ نہیں کیسے بیوکوفی کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ what stupid uneducated people how can you talk like this who is interested nobody is interested یہ دیکھیں اب نواز شریف نے finally ایک بندے سچ کہہ دی اب یہ کیا بولیں گے کہ نواز شریف اسی لیے انڈیا کا ساتھ دیتا ہے کیونکہ نواز شریف کی بہت investment ہے تمہارے نواز شریف کے پیسہ کتنا ہے یہ تو کوئی پاکستانی سمجھائے میں کب سے سوال پوچھ رہا ہوں تین چار سال سے کتنا پیسہ نواز شریف کے پاس یہ بتاؤ جانا مجھے کہ میجر صاحب اتنا پیسہ اس کے پاس پاکستانی standard کے حساب سے امیر ہوگا بھارتی standard کے حساب سے تو امیر نہیں ہے یہاں پہ جب investment ہو رہی ہے تو یہاں پہ apple کی investment ہو رہی ہے microsoft کی ہو رہی ہے google کی ہو رہی ہے tesla کی ہو رہی ہے samsung کی investment ہو رہی ہے semi conducted industry میں 10 سے لے کر 20 ارب ڈالر کی investment ہو رہی ہے یہاں پہ real estate infrastructure میں investment ہو رہی ہے کئی سو اربوں ڈالر کی investment ہو رہی ہے بیج میں سے ایک بیچارہ گریب سے نواز شریف بیچارہ لاہور اس کو لے آجی کہ یہ بڑا امیر ہے تمہیں لگتا ہے امیر ہے وہ امیر ہے نہیں وہ تمہیں لگتا ہے امیر ہے وہ تمہیں اس لئے امیر لگتا ہے کہ تم گریب ہو کارن یہ ہے تو اس نے بول دیا کہ ہم نے خود اپنا نقصان کر دو یہ کہہ رہا کہ یہ تو موڈی کا یار ہے گدار ہے یہ سب پاکستانی اس لئے جاہل رہتے ہو اس لئے دنیا تمہیں تھپڑ مارتی ہے اس لئے دنیا تمہیں زلیل کرتی ہے اس لئے دنیا تمہیں بیزت کرتی ہے رسوا کرتی ہے because you deserve it تم لوگ جب اس ٹائپ کے ڈیالوگ مارتے ہو تب ہی تمہاری بیستی ہوتی ہے بیٹا اچھا پاکستانیوں کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں tribune.com.pk نے کہا ہے کہ پچھلے پانچ مہنے میں پاکستان کو 6.4 ارب ڈالر کا لون ملا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کا لون واپس کرنا ہے کا کوئی بھی ارادہ ہے پاکستانیوں کا کیونکہ آج تک ان کا کبھی ایسا ایمانداری کا ارادہ نہیں رہا کہ بھئیہ ہم کسی کا لون واپس کریں یہ ون وے سٹریٹ ہے پیسہ لیا گڑکا ختم ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اماؤنٹ is equal to one fourth of the revised annual requirement ایک چوتھائی ان کو مل چکا ہے ٹھیک ہے جی جولائی ٹو نومبر پاکستان کے پاس چھہ دشملہ چارہ رب ڈالر آیا اور میجورٹی پانچ دشملہ دو بلین کیم ان فارم بجٹ انڈ ریزرو لون کانٹریبیوٹنگ ایٹی ون پرسنٹ او ٹوٹل بوریں سمجھ گئی آپ یعنی کی اگر پاکستان کو لون نہ ملے تو پاکستان زمین پہ بیٹھ جائے کیوں کام انہوں نے کرنا نہیں ہے محنت پسینہ امانداری خودداری حلال کی کمائی یہ سب صرف پڑھنے میں علیف لیلہ کی کہانی ہیں پاکستانیوں کے لئے خود انہوں نے کوئی محنت نہیں کرنی اگر یہ سچ میں کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جذبہ ہے ہماری قوم میں جذبہ ہے تو محنت کرو جذبہ کس چیز کے لئے کس چیز کے لئے کورما کھا کے موٹے موٹے پیٹ موٹی موٹی گردنیں کر کے بریانی اس کا جذبہ ہے تمہارے اندر جہاد تو تم ٹھیک سے کرنی پاتے اس کی بھی صرف باتیں کرتے رہے تو لاہور کے چائے کھانوں میں کسی چیز میں جذبہ دکھاؤ ہماری ایکانومی کا بیڑا گھر کو رکھا ہے لیکن ہم ایسے جذبے والی قوم ہیں کہ ہم شرینگر پہ چڑھ دوڑے یہ ہمارا جذبہ ہے چلو صاحب شرینگر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم نے ایک کام کرا کہ ہم گزہ چلے گئے دس ہزار پاکستانی گزہ پہنچ گئے ہیں حماس جو ان کے بھائی ہیں ان کے ساتھ کندے سے کندہ شانہ بشانہ ہم یہودیوں کے خلاف لڑیں گے انشاءاللہ کچھ تو کرو تم لوگ کچری کرتے ہو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بھیک مل گئی اس کے علاوہ کچھ ہے تمہارے جیون میں اتنا اس سے پکڑ لیا اتنا اس سے پکڑ لیا پھر چاہتے ہو دنیا تمہاری عزت کرے پھر تم تمہارے یوٹیوب چینلز پہ تم لوگ جا کے بولتے ہو کہ دنیا بھارت کو پریفرنس دیتی ہے ہمیں پریفرنس دیتی ہے اور مسلمان ملک ہیں ان کو ہمیں پریفرنس دینا چاہیے کیوں کہ تم کٹا اور علیہ گھج جاؤ ان کے گھر میں اس لئے پریفرنس دینا چاہیے تمہیں سعودی عرب نے تین عرب ڈالر دیئے چائنا نے پانچ سو سترہ ملین دیئے اور باقی انسٹیوشن ایڈی بی ورلڈ بینک ان اسلامی ڈیولپ پینڈ نے تھوڑے تھوڑے دیئے تو ٹوٹل مل گئے ان کو چھ دشملہ چار عرب ڈالر اچھا آئی ایم اف نے انٹرنیشنل مولیٹری فنڈ نے پاکستان کو بولا ہے کہ بوس آپ کو یہ بھی ٹربیون ڈاٹ کم ڈاٹ پی کے کی کہا نہیں ہے پاکستانی اکبار ہے اس نے بولا ہے کہ جو کانسٹیوشنل ایمیٹمنٹ ہے فسکل ڈسپلن کے لیے پاکستان کے پاس پاکستان کا کھرچہ دو سو روپے کمائی دس روپے پاکستان کی کمائی دس روپے کھرچہ دو سو روپے یہ پاکستان کی اصلیت ہے اس لئے ان کا بیڑا گھر کو رکھا ہے ایاشی دوسرے کے پیسوں پر دوسرے کے پیسوں پر ایاشی لون لے کے ایاشی کرز لے کے ایاشی ٹھیک ہے اب یہ یہ جو سکس پوائنٹ فور بلین ڈالر آیا ہے پاکستان میں کوئی پاکستان میں کوئی تو ایک مائی کالال ہوگا جو یہ پوچھے گا اپنی سرکار سے یا یہ انوارو الحق کاکر سے جو جہاد کرنا چاہ رہا ہے کشمیر میں کہ بھائی صاحب جہاد بیاد تو اچھی بات ہے ضرور کرنا تم کوئی منانی کر رہا لیکن یہ سالے چھے عرب لگ بھگ ڈالر آئے ہیں سالے سکس پوائنٹ فور ارب ڈالر ملک میں آئے ہیں وہ گئے کہاں پہ مجھے تو یہی سمجھ بھی نہیں آتا کہ پاکستان میں کوئی اکاؤنٹی بیلٹی نہیں ہے کوئی جن نے لاہور نہیں بیکھا اب یہ ہیلویت بلڈی لاہور میں تم سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں پیسے گئے کہاں یہ تو بتاؤ وہ پیسے ہیں کہاں پہ جو تمہیں یا رہا میں کیا بھولوں میں تو پریشان ہو جاتا ہوں سکس پوائنٹ فور بلین ڈالرز کم پیسے نہیں ہوتے وہ کہاں گئے پیسے اس کا تم نے کیا کرا یہ تو بتاؤ گے قوم کو ہمیں مد بتاؤ اپنی قوم کو بتا دو کہ بچوں ایسا ہے کہ ساڑھے چھے ارب ڈالر آئے تھے یہاں سے اتنے ہم نے اس کاموں میں لگائے تمہیں اتنا ریلیف دے دیا تیل کم ہو جائے گا جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو سبزی ہے تیل ہے گھی ہے یہ سب چیزیں تھوڑی چی کم ہو جائیں گی اٹھا دال چاول کم ہو جائے گا اور تھوڑی سی سٹیبلیٹی آ جائے گی اکانومی میں پلس ہم نے یہ بھی بولا ہے کہ ایک ہم یونیورسٹی بنائیں گے بہت تکڑی جس کے لیے ہم نے پانچ سو ملین ڈالر دے دی ہے کہ ایک شاندار یونیورسٹی بنے گی جس میں انجینئر تو کل انجینئر پڑھیں گے باہر جائیں گے پاکستان میں پیسے بھیجیں گے ہم نے یہ ہمارا کچھ کچھ پلان کھا گئے یہ کھا جاتے ہیں پیسے اور جب زیادہ سوال پوچھو تو کشمیر پہ جہاد کریں گے اچھا جہاد بھی نہیں کرتے ہی لوگ جہاد بھی نہیں کرتے دھنگ سے یار یہ تو دوستوں پاکستان کی کہانی تھی ٹھیک ہے نا نیشنل اسیملی اپرووڈ فیڈرل بجھٹ فورٹین پون فائی ٹریلین روپیز فوردہ کرنٹ فسکل لیر ویڈا پوٹنچل ایکسپینڈیچر ریچنگ فیفٹین پون فائی ٹریلین انکلوڈنگ سپلیمنٹری گرانٹ بہت جے ہو بیٹا تمہاری جے ہو جگ جگ جی ہو پتر جگ جگ جی ہو بہت ہی شاندار پاکستانی جس کو فائنائنس نہیں بھی آتا ہوگا جس کو ایکانومکس نہیں بھی آتی ہوگی وہ بھی یہ آنکھڑے دیکھ کے یہ بھی فگرز دیکھ کے خوف کھا جائے گا ایک منٹ کے لیے کہ بھائی لوگ کیا کیا رہے ہیں یہ چکر کے چل رہے ہیں ان کا اور دوستو آخری خبر آج کی ہے جنرل آسیم منیر یہ سینٹ کوم چیف کریلا سے ملے ریجنل سیکیورٹی میں آسیم منیر چیف آف آمی سٹاف آف دھ پاکستان آمی یہ اوفیشل وزٹ پہ ہیں یہ سینٹ کوم یعنی کی سنٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کریلا سے یہ فلوریڈا میں ملے شیئرڈ انٹریس ریجنل سیکیورٹی کو اپریشن اور جوائنٹ ٹریننگ انٹریکشن کے بارے میں بات ہوئی ہے اور سینٹ کوم کے جوائنٹ آپریشن سینٹر میں میٹنگ ٹاپ یو ایس اوفیشل سے ہوئی اور کاؤنٹر ٹررزم اور ڈیفنس کلائبوریشن کے بارے میں بات ہوئی اور پاکستان سٹیٹس ایز میجر نون نیٹو ایل آئے ایکسپرسنگ انٹیسپیشن فور ریجنل سیکیورٹی کلائبوریشن پاکستانیوں یہ تمہارے لئے بری خبر ہے میں پھر سے تمہیں بتا رہا ہوں میں نے پہلے ہی بتایا تھا یہ پھر سے بتا رہا ہوں تمہیں یاد رکھنا میجر کی ورڈز میرے لفظ یاد رکھنا تمہیں ڈرون کے اڈے دینے پڑیں گے جو تمہارا جرنل گیا ہے نا آسم منیر یہ گیا ہے تمہاری بچی کچی پھٹی خودمکتاری جو ہے نا بچی کچی بہت کم ہے تمہاری خودمکتاری جو پھٹے تمہارے کپڑے ہیں پروٹوکال دے رہے ہیں تمہیں غلط فہمی ہے تم بڑے خوش ہو رہے ہو کہ ہمارے جنرل کو کیا پروٹوکال دیا بس تمہارا دماغ اتنی ہے لاہوریوں کا جن نے لاہور نہیں دیکھیا تمہاری بدھی اتنی ہے تمہاری اکل اتنی ہے تم پڑے لکھے نہیں ہو یہ پھر سے تمہیں چونہ لگانے گیا تمہارا جنرل تمہارے یہاں ڈرون بیس یہ پھر افغانستان کے اندر جنگ ہوگی اور افغانستان کے اندر اس بار پاکستان کی سرزمین سے جنگ ہوگی اور افغان تمہارا کیا حشر کرتے ہیں تم دیکھنا یہ سارا کا سارا ڈراما رچائے جا رہا ہے بیکاوز اف ڈرون بیسز اور بیکاوز اف ملٹری سیٹ اپ انسائیڈ پاکستان اور جب میں ملٹری سیٹ اپ کہتا ہوں باس میرا مطلب ہے یو ایس آرمی ملٹری سیٹ اپ تمہارا جرنیل تمہاری بچی کچھی پھٹی پرانی خودمکتاری بیچنے گیا ہے واشنگٹن ڈی سی یاد رکھنا میجر کے وائڈز اب دوستوں آتے ہیں question and answers پر پہلا سوال ہے انیل آشو فرینڈ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپ ڈیٹ شیئر کر سکتے ہیں مالڈیو اور مالڈیو بھارت کے خلاف کیا پالیسی یہ تو ہم کئی بار کور کر چکے ہیں یہ تو کئی بار کور کر چکے ہیں مالڈیو کیوں کر رہا ہے بھارت کے خلاف اور ایسا کر رہا ہے وہ چائنا کا انفلونس ہے اور یہ سب یہ تو we have covered many times آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے this I've covered in great detail رنما کورے امنت hello sir India ایک permanent seat United Nations Security Council میں کئی سالوں سے demand کر رہا ہے کیا یہ لوگ چاہتے ہیں دینا کی نہیں چاہتے ہیں India کے پاس اور کیا option ہے کیا ہم ایک دوسری organization United Nations جیسی like minded countries کے ساتھ بنا سکتے ہیں as we see world accepting India and as a world leader and following our thoughts on many issues دیکھئے ایسا ہے نا کہ UNSC کے permanent جو seat ہے وہ ہوگی اس میں صرف چائنا ہے جو روڑا ہے چائنا کے اوپر pressure ڈالا جا رہا ہے انڈیا کا diplomatic offensive اور یہ diplomacy سے ہی آپ اگر چاہیں کہ آپ ایک parallel بنا لیں parallel اور آپ بولیں گے صاحب جیسے Warsaw Pact countries ایک زمانے میں ہوا کرتی تھے یہ سب تو یار ایسا یہ possible نہیں ہے ٹھیک ہے یہ possible نہیں ہے چائنا بھی کوشش کر رہا ہے ناک سے کھون نکل گیا ٹھیک ہے برکس ورکس میں تھوڑا بہت چائنا کرتا رہتا ہے اپنا اور جو شنگھائی کوپریشن ہے نا شنگھائی کوپریشن ٹائپ کا برکس تو نہیں ہے بٹ موز سپیسیفکلی شنگھائی کوپریشن وہ بھی ٹھیک ہے ایسا ہے ریلیونٹ بھارت بھی کر سکتا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن آپ ہی کہنا ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز کا parallel structure چول بنا دلہ اون پرکاش رام رام جی میرا نام بڑے بڑے ٹیوریس یورپ سے نکلتی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یورپ میں illegal immigration ہو رہا ہے کیا یہ possible ہے illegal immigration بھائی آج سے نہیں ہو رہا کئی سالوں سے ہو رہا ہے یورپ میں یورپ تھک بیز گیا ہے اس سے اور جو شیخ ہے شیخ کو بھی کہنا کہ میجر نے بولا ہے کہ واللہ ہمیں پتہ ہوتی ہمیں پتہ ہوتی کہ یورپ سے بڑے بڑے آتنگوادی نکلتی ہمیں پتہ ہوتی ہے اس سے یورپ کی وائٹ لگتی لیکن بھارت محفوظ ہوتی کیونکہ بھارت اقل سے کام کرتی بھارت دنیا بھر کا کودہ کرکٹ بھارت کے اندر نہیں لاتی بھارت کہتی لے جاؤ وہیں پہ رہتی تو دوستو آج کا ویڈیو کیسا لگا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں بھالا ایک اندامنا بلکل نہ دھولیے گا جائند لندے ماترم بھارت ماتاکی جائے